جی اسلام علیکم ویلکم تو آج دی ہانڈی اگر آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز زلدی سے کر لیجئے جی آج ہم آپ کے ساتھ جو ویڈیو میں ریسپی شیئر کرنے جا رہے ہیں اس میں ہم نے بلیک چنے جو ہیں بونے میں بنائے ہیں جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ بلیک چنے جو ہیں بہت ہی ہیلڈی ہوتے ہیں اور یہ ضرور آپ لوگوں کو کھانے چاہیے خود بھی اور بچوں کو بھی تو جی اس کے لیے ہم نے کالے چنے لیے تھے انہیں ہم نے اچھی طرح واش کر کے اور دو سے تین گھنڈے کے لیے ہم نے انہیں پانی میں بھگو کے رکھا ہے تاکہ چنے جو ہم نے اچھے سے پھول جائیں اور جو گلیں تو بہت ہی سوفٹ گلیں اندر سے بھی گل جائیں اور ان کا چھلکا بھی جو ہے وہ بھی گل جائیں تو جی ہم نے یہاں پر جو تھوڑے سے سپائسز لیے ہیں وہ یہ ہیں یہاں پر ہم نے تین ٹماتر لیے ہیں میڈیم سائز کے ایک بڑا سائز کا جو ہم نے پیاس دیا ہے تھوڑے سے ہم نے جو ہے گارلک لیے ہیں اور جو ہے چنوں کو جو ہم پریشر کوکر میں بنائیں گے تقریبا ہم انہیں ہاف آر کے لیے جو ہے پریشر کوکر میں سٹیم دلوائیں گے تاکہ یہ بڑے اچھے سے جو ہے گل جائیں اصل پرپس یہی ہے کہ چنوں کو جو ہے اچھا سا گلنا چاہیے اندر سے بھی اور اس کے چھلکوں کو بھی بہت تھی اچھا سا گلنا چاہیے پھر ان کے کھانے کا مزا آتا ہے اچھے یہ جو چنیں ہم بنائیں گے اس کا جو ہے پانی جو ہے اگر آپ نے شوربے والے چنیں بنانے ہو اس میں تو یہ ڈل جاتا ہے لیکن اس ٹائم پہ چونکہ ہم بھونے وے چنیں بنا رہے ہیں تو پانی ہم تھوڑا سے اس کے اندر زیادہ ڈالیں گے کیونکہ پھر ہم جو چنوں کا یہ پانی ہوگا سوپ سا ہوگا اس کو لیدہ سے نکال لیں گے اور پھر جب ہم نے چاول تیار کرنے ہوں گے تو یہ پانی ہم چاول میں ڈالیں گے اس سے چاول جو ہے وہ بھی بہت ہی اچھے بنتے ہیں ابھی صرف چنیں بنائیں گے پھر کبھی آپ کو اس کے چاول کے پانی اس کے پانی کے چاول بنا کے دکھائیں گے تو جی اب ہم نے جو ہے پیاز اور ٹوماتر جو ہے اور لہسن جو ہے وہ ہم نے پانی میں ڈال دیا ہے پریشا کوکر میں پانی جو ہم نے تقریباً اس کے اندر جو ہے ایک لیٹر کے قریب ڈالا ہے پانی آپ دیکھ لیجئے کہ اپنے اکورڈن کم یا زیادہ کر سکتے ہیں اگر آپ نے چنوں کا سوپ نہیں رکھنا بلکل چنوں کا پانی نہیں آپ کو چہی تو آپ تھوڑا کم ڈال لیجئے گا پھر چنیں جو ہے اسی میں ہو جائیں گے لیکن میں نے چونکہ چاول بھی بنا لے تھے تو اس لئے میں نے نکال لیا اگر اپنے شوربے والا بنانا ہو تو اس میں تو یہ ڈننا ہی ہوتا ہے تو جی اب پریشا کوکر کو جو ہے آدھا گھنٹہ ہم اس کو سٹیم دلوائیں گے اور دیکھئے جی آدھا گھنٹے کے بعد جو ہم نے اس پریشا کو کھولا ہے تو جو ہم نے اس کے اندر ٹماٹر اور پیاز ڈالے تھے بہت اچھے سے جو ہے گلگی ہیں صافٹ ہو گئی ہیں چنیں بھی بہت ہی اچھے سے یہ دیکھئے گل چکے ہیں چنیں اس طرح گلے ہیں کہ ان کا چھلکہ بھی گل گیا ہے اور یہ اندر سے بھی بہت ہی اچھے سے گل چکے ہیں تو جی اب ہم ٹماٹر اور پیاز کو جو ہے باہر نکال لیں گے تاکہ ہم اس کی جو ہے سپون کی ہلپ سے پری اچھی سی پیسٹ بنا لیں گے چونکہ گل بہت اچھے گیا تو بہت آسانی کے ساتھ جو چمچ کے ساتھ جو ہے یہ میش ہو جائیں گے اور جو ٹماٹر ہے ان کا ہم چھلکہ اتار لیں گے چھلکے وہ الہ کر لیں گے اور پھر جو ہے باقی ٹماٹر کا ہم اس طرح سے پیسٹ بنا لیں گے ویسے بھی چھلکے جو ہے اب اتنے زیادہ یہ سوسٹ ہو گئے کہ آسانی کے ساتھ جو ہے الائدہ ہو جائیں گے بلکہ ایک کا تو اتر بھی گیا ہے تو یہ دیکھئے سپون سے اس طرح سے ہم پریسٹ کریں گے تو یہ پیسٹے چلے جائیں گے اور ان کی اچھی سی جو ہے پیسٹ بن جائے گی تو یہ دیکھئے پیسٹ جو ہے اس کی ریڈی ہوگی ہے اب چنوں کے اندر جو ایکسرا پانی ہے وہ ہم نکال لیں گے اور جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا وہ ہم چاولوں کے یوز کر دیں گے اس کو زیادہ نہیں کریں گے تو جی اب پانی کو ہم نکال لیتے ہیں سپون سے نکال لیجئے یا الٹا کے نکال لیجئے میں تو ویسے آپ کو دکھانے کے لیے جو ہے سپون سے نکال رہی ہوں تاکہ یہ بھی دکھا رہی ہوں کہ یہ کتنا اچھا سا تھک سا جو ہے اس کا سوپ جو ہے بن گیا ہے اور جب اس کے چاول بنیں گے سمالی یہ یخنی ہے چالے چنوں کی تو اس کے چاول بھی بہت ہی ہیلتھی اور ٹیسٹی بنتے ہیں صرف پانی ڈالیں گے چاولوں میں اس کا اچھا جی اب اپنے چنوں کی طرف آجاتے اپنی ریسیپی کی طرف تو جی ہم نے جو چنے ہیں ان کا پانی جو ہم نے نکال لیا تھا اب اس کے اندر ہم پیسٹ ڈال لیں گے اور جو ہے تقریبا جو ہے ہم اس کے اندر دو سے تین چمچ ہم آئل کے یوز کریں گے بہت ہی کم سپائسیز کے ساتھ جو ہے ہم اس کو بنائیں گے آپ یوزلی دیکھتے ہوں گے کہ میں زیادہ تر جو ہے کمی سپائسیز یوز کرتی ہوں تاکہ ہر کوئی جو بڑی آسانی سے بنا لیں اتنی وہ تردد میں نا پڑے کہ یہ نہیں ہے تو کیسے بنائیں آرام سے آپ بنا سکتے ہیں اوئل جو ہم نے دو سے تین چمچ اس کے اندر ایٹ کر دیئے ہیں اور جی اب ٹائم آ گیا ہے کہ اس کے اندر باقی سپائسیز بھی ڈال دیا جائیں تو جی ہم اس کے اندر جو ہے لال جو مرچ ہے لال مرچ پاورڈر جو ہے ہم اس کے اندر ایک چمچ ڈالیں گے زیادہ بھرا ہوانی ڈالیں گے تھوڑے مرچے جو ہے تھوڑی کامی رکھیں گے آپ اپنے ٹیسٹ کی رکارڈنگ کم یا زیادہ کر سکتے ہیں ایک چمچ ہم نے جو ہے دھنیا پورڈر ڈالیں گے اس سے بھی اس کا ٹیسٹ بہت ہی مزے کا آتا ہے تھوڑی سی ہلتی ڈالیں گے اور ایک چمچ ہم اس کے اندر نمک ڈالیں گے وہ بھی اتنا زیادہ بھر کے نہیں ڈالیں گے جب ہم چنے بھائل کر رہے تھے میں آپ کو بتانا بھول گی کہ آدھا چمچ جو ہے اس ٹائم پہ بھی ہم نے نمک کا اس کے اندر ریٹ کیا تھا تاکہ چنے جو ہے ان کے اندر اچھا سا سالٹی سا فلیور جو ہے وہ آجے اور اب جو ہم نے ایک چمچ نمک ڈالا ہے لیکن زیادہ بھر کے نہیں ڈالا ہے اور اب ہم ان چنوں کو جو ہے بھوہننا شروع کریں گے چنے جو ہے یہ دیکھئے ہمارے چنے جو ہے بھوہننا شروع ہو گئے ہیں اور اب یہ جو ہے بلکل تیاری کی سائٹ پر آگے ہیں یہ دیکھئے چنے جو ہے بلکہ ہم اب بلکل ڈن ہو گئے تو چلی آئیے ہم سرونگ پلیٹ میں نکال لیتے ہیں ہم نے اسی طرح آنکے رکھنے تھے یہ دیکھئے چنوں نے گھی بھی چھوڑ دیا تھا گھی اتنا نہیں ڈالا تھا تو جتنا بھی ڈالا تھا وہ باہر آگیا ہے اس کا مطلب ہے کہ یہ ریڈی ہو گئے تھے تو اب ہم نے اسے نکال دی آپ اس کے اوپر ہرا دھنیا ڈال سکتے ہیں ہری مجھے ڈال سکتے ہیں تھوڑے سے ادرک سے اس کی گارنشنگ کر سکتے ہیں اور ہم نے اس کے پر اڈا لگایا ہے